پروردگار قرآن جس آیت کی تلاوت کا شر بحاصل ہوا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ستائیس ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ خدا مومنوں کو ان کے دلوں کو ثابت رکھتا ہے مضبوط رکھتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت رکھنا یعنی انسان اپنے ارادوں پر محکم رہے اور یہی دعا ہمیں مانگنی چاہیے بہت ساری دعائیں ایسی جو ہمیں دعائے کنود بھی پڑھتے ہیں تاکیباتِ نمازِ فجر کے عزبین دے کہ پروردگار ہمارے قدموں کو ثابت رکھ کیوں کیونکہ جو دور ہے جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر بڑے بڑے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مولا کاناد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو جو نصیتیں ہیں نامیں ہیں ان کے اندر جہاں انہوں نے کہا ہے کہ جب تم جنگ میں ہو تو اپنی نگاہوں کو دشمن کے آخری صف میں اور اپنے قدموں کو مضبوطی سے رکھو یعنی انسان کے قدم اگر مضبوط ہیں ایک تو یہ قدم ہے جو ظاہرن ہے ایک اس کے ارادے کے قدم ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ محکم کتنا ہے آیا اس کا ارادہ نیت ہی سے محکم نہیں ہے اب میں چاہتا ہوں جیسے میں صبح نماز پڑھوں فجر کی پڑھوں انشاءاللہ سے پڑھتے ہیں تحجد کی پڑھوں لیکن میرا ارادہ ہی تھوڑا ڈاما ڈول ہے تو اب میں چھے الارم بھی لگاؤں تو سب کو بند کر کے میں نے سونا ہی ہے یا مجھے آوازی نہیں آنی ہے یا میں رکھوں کہ جی میں کچھ کروں گا کسی کے لئے لیکن میں اندر سے ارادہ میرا محکم نہیں ہے کام کرنے کا لیکن اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو اور اس کے پاس وسائل نہ بھی ہو تو بھی وہ کام انجام دے دیتا ہے کیونکہ پروردگار پھر اس کی مدد کرتا ہے اس کام کے اندر یہ چاری چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ بھی کیوں گی کہ اگر انسان اپنے ارادوں کو اور انسان ہے ہی وہی جو اپنے ارادوں سے پہچانا جاتا ہے آپ کی سلوات علامہ تقی جعفری کے روح کو بلند فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ان کو دفن کیا گیا ہے بہت بڑے فلوسفر تھے وہ کہتے ہیں کہ میں جرمنی مجھے بلایا گیا کانفرنس تھی جس میں انسان کی ارزش انسان کی ویلیو کیا ہے انسان کی قیمت کیا ہے بلایا گیا ہر کوئی آیا ہر کسی نے تقریر کی ہر کوئی اپنے ساپ سے تقریر کر رہا تھا جب مجھے بلایا گیا تو میں نے بھی یہ کہا کہ انسان کی ارزش اور قیمت اس کے ارادے سے ہے اگر انسان کا ارادہ دو کمرے کے فلیٹ ایک گاڑی یہ ساری چیزیں تو اس کی قیمت وہی ہے غیر انسان اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو رکھتا ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے ابھی ہم لوگ کیا ہے جوان سے پوچھیں کیا چاہتے ہیں گھر ہو جائے گاڑی ہو جائے بس یہی ہو جائے خب یہی قیمت ہے بس پر یا مثلا کوئی روڈ بے چلتی ہوئی چمکتی ہوئی گاڑی دیکھی تو بس کاشی ہوتی یہی ارادہ ہے منع نہیں کر رہا کہ آپ گاڑی نہ رکھیں چیزیں رکھیں لیکن نہیں ایک اندر سے انسان کی ارزش کیا ہے ویلیو کیا ہے یہی ویلیو ہے بس یہی مادی یہ ساری چیزیں یہ چھوٹی سی چیزیں علل ظاہر یہی ویلیو تو پھر یہی ویلیو ہے اس کی پھر وہ توقع نہ رکھے کہ پروردگار اس کے اوپر ملائکہ کا نزول کرے گا اس کی قیمت یہی ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ کہا تو لوگوں نے بڑی تعلیہ بجائیں اور کہا کہ کیا زبردست بات کہتی آپ نے انسان کی قیمت کی تو وہ دوبارہ گئے سٹیج پہ کہا کہ یہ میں نے نہیں کہا یہ چودہ سو سال پہلے مولا کائنات نے کہا تھا اب ہمیں ہم واقعا ہم محروم ہیں برحال ان اقوال سے انہیجول والاغہ ہمارے گھروں میں مانی تو جاتی ہے پڑی نہیں جاتی ہے تو اگر ہم کوشش کریں اس کے اقوالوں کو جو پیچھے سے شروع کریں چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو آپ کو یقیناً ایسا لگے گا کہ جہاں تک ہمارا بہت تنا مطالعہ نہیں ہے میرا کو زیادہ لیکن جتنا تھوڑا بہت مطالعہ ہے ایسا لگتا ہے کہ امام اس زمانے میں مجھ سے کلام کر رہے ہیں یعنی اپنے زمانے ہر زمانے کے اندر امام ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کیوں نہ کرتے ظاہر ہے کہ وہ ہی سب سے بڑے معلم بھی ہیں وہ ہی سب کچھ بتانے والے ہیں اور جس کے لئے رسول یہ کہہ دے کہ انا مدینہ تلعلم والی ان بابوا تو اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کی جتنے بھی علموں اس سے امام واقف نہ ہوں امام جانتے تھے انسان بڑی بڑی گاڑیاں بنا لے گا بڑی بڑی بلڈنگ بنا لے گا مگر انسان نہیں بن پائے گا اسی لئے امام نے جو نسخہ دیا وہ انسانیت کا نسخہ ہے مگر کا امام کو نہیں پتا تھا جہاز کیسے بنیں گے امام خود نہیں کہتا ہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں امام جانتے تھے کہ کیا کیا ہوگا کیسے ہوگا مگر کیوں نہیں بتایا کہا کہ یہ بنا لے گا انسان مگر انسان انسان نہیں بن پائے گا بندہ نہیں بن پائے گا اس رب کا خب آج جس بندے کے لئے آپ جمعیں اس کے لئے خود انسان کامل میں جملے استعمال کیے ہیں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ حمد صلی علیہ السلام خب امام خود انسان کامل ہیں امام جب زیارت پہ جاتے ہیں مولا کی تو مختلف جملے ہیں اور جو زیارت نامہ حمد عباس کا پڑھتے ہیں وہ خود امام جعفر صادق نے تعلیم فرمایا ہے یعنی انسان کامل یہ کہہ رہا ہے سلام علیکہ یا عبد السالے اے عبد السالے میرا سلام ہو تم پہ عبد امام کا کسی کو عبد کہہ دینا یعنی خدا کا نیک بندہ سہلے بندہ کہ جو مطی ہے کس کا اللہ کا رسول کا امیر المومنین کا آپ زیارت نامہ پڑھیں آج انشاءاللہ تو بہت بڑا نہیں ہے زیارت تھوڑی چی الادت ہوا کرے تو کچھ زیارتیں انشاءاللہ پڑھیں گے آج تو آپ جملے دیکھیں یعنی جس ہستی کی معصومین نے مددہ کی ہو اس کی میں اور آپ کیا کریں گے ہمارے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم عبدتہ باز کے لئے کوئی گفتگو کر پائیں بہلے تو توفیق ہے کہ ٹوٹے پوٹے جملوں کو لے کے آپ کی خدمت میں لیکن خود مختلف جگہوں پر خود وقت کا امام امام زمانہ امام نے سلام کیا ہے اور امام نے کہا ہے کہ وہ جس نے اپنے آج کو اپنے آئندہ کے لئے سب دے دیا یعنی اس طرح کی جملے امام زمانہ جو ہے وہ حضرت عباس کے لئے استعمال کر رہے ہیں امام بھی آج حضرت عباس سے مقتصل ہوتے ہیں یہاں سے کہ انشاءاللہ خداوند مطال ہم سب کو حضرت عباس کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے خب یقیناً ہر حرم کے اندر ایک الگ کیفیت ہے ہر حرم میں ایک الگ جاہو جلال پایا جاتا ہے آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ لے کہ آپ کی صلوات ان کی درجات میں اضافہ فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کشف اور شہود کے منازل میں دیکھا تو میں نے رحمت واسے کو کہیں اور نہیں پایا امام حسین رحمت واسے ہے یعنی جتنی بھی رحمت ہے وہ امام حسین کے ذریعے سے ہے پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں مگر اس رحمت واسے تک پہنچنے کے لئے ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ ہے حضرت عباس کا یعنی بغیر حضرت عباس کے امام حسین تک پہنچا نہیں جا سکتا کہ وہی سردار ہے وہی لشکر کا وہی ہر چیز یعنی اطاعت اور پیروزی اور لوگ کہتے ہیں بھی بہرحال مشہور بھی ہے ہمیں بھی خدا ہماری جو ہے وہ دادی کو کہ خدا ان کی مغفرت کرے ان کے جن آج ہمارا جو گفتگوز کا ثواب بھی ان کو پہنچے وہ کہہ دی تھی کہ میں انیس سو پچاس اور چالیس کے پچاس میں جب جارت پہ گئی ہم ہوتے تھے ہمیں وہ اکثر وہ پرانی باتیں بتایا کرتی تھی وہ بہرحال مومن تھے لوگ اور اللہ کہہ رہے ہم بھی آج مومنی ہوں اور گفتگو جب بھی وہ اعلی بیعت کی کیا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے وہ کہتی تھی کہ میں اس وقت بھی جب گئی تو میں نے دیکھا کہ ابھی تک حضرت عباس اطاعت کا پہ کر رہے تو ہم کہتے تھے کہ کیسے دادی یہ کیسے کہتے ہیں ابھی بھی ذریع ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کی طرف جھکی ہوئی ہے وہ بہرحال جائر ہے کہ انسان وہی ہے جو دل سے صاف ہوتا ہے اس کو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں ہم لوگ تو بہرحال دل ہمارے اتنے صاف نہیں ہمارے اتنے پاک نہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں ہمیں ظاہر ہے لیکن وہ اطاعت ایسی ہے کہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو پہلے زیارت حضرت عباس کی کریں اور پھر حضرت عباس سے اجازت لیں کہ وہ اپنے سردار کی آپ کو اجازت دیں ازن دیں تاکہ امام حسین قبول کریں عزیزان محترم کربلا کا واقعہ اس کے اندر کوئی بھی چیز جہاں پر ہمیں نظر آتی ہر شخصیت کے اندر ایک الگ پیکہ رہے کمال پایا جاتا ہے بہت سارے ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے ایام کربلا میں مختص ہونا شہدہ تو کافی ہیں لیکن یہ خود حضرت عباس ایسے شخصت ہیں کہ پورا ایک دن حضرت عباس کے لیے وقف کیا جاتا ہے اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ کو کوئی اور شخص یاد نہیں آتا سوائے عباس کے یعنی وفا اطاعت تسلیم عیسار یہ سب لفظ وہ ہیں کہ جن کو حضرت عباس نے جلا بکشی ہے یعنی وفا یعنی عباس یعنی کوئی اور نہیں لیکن کیسی وفا خب کبھی ہم یہ سوچیں کہ کس طرح کی وفا کی ہے حضرت عباس نے اور کس طرح کی ہمیں کرنی چاہیے میں جب بھی توفیق ہوتی ہے مولا کے حرم میں جانے کی آپ یقین کریں مولا خود ہمیں سنتے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں جان رہے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں حضرت عباس سے صرف عطاعت اور وفا مانگوں وقت کے امام کی عزیزان محترم ہم اور کیا لینے آئے ہیں آج کیوں ذکر کر رہے ہیں حضرت عباس کا آج جو جشنِ ولادت ہم کیوں منا رہے ہیں اس علی کے بیٹے کا تاکہ جس طرح علی کے بیٹے نے وقت کے امام کی نصرت کی میں بھی آج وقت کے امام کی نصرت کروں مدد کروں عزیزان محترم انہا اس کے بغیر کیا فائدہ کیا ذکر کی جو مدہ ہے وہ جو شیرنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے عطاعت نصیب وقت کے امام کی جس طرح بلکل سر تسلیم خم کیا حضرت عباس نے کربلا میں اور ہر میدان میں اسی طرح میں بھی اپنے وقت کے امام کے آگے سر تسلیم کروں میں یہ نہ بنوں کہ مولا ایسا ہے مولا ویسا ہے مولا ایسے حالات ہو گئے کوئی تاریخی کتاب یہ لکھ نہ پائی کہ کہیں پر حضرت عباس نے سوال کیا ہو خب اگر میرے متعلیے میں تو نہیں ہے اگر آپ کے متعلیے میں ہو تو مجھے بتائیں کہیں حضرت عباس نے سوال کیا ہو کہ مولا ایسا کر لیں ویسا کر لیں خیمہ یہاں لگا لیں وہاں لگا لیں نہیں لوگ ملے تاریخ کے اندر جنہوں نے کہا کہ مولا کہاں لے کے جا رہے ہیں خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں نے سوال کیا مولا یہاں چلے جائیں مولا وہاں چلے جائیں مولا ابھی وقت نہیں ہے وہ وقت نہیں ہے تاریخ بڑی ہے لیکن کہیں پر یہ نظر نہیں آیا کہ کہیں پر کوئی لفظ نظر نہیں آیا حضرت عباس کا تاریخ میں کہ کچھ کہا ہو صرف اور صرف آخری وقت اجازت مانگی ہے بس یہ دے دے مولا اب تو لشکر بھی نہیں بچا جس لشکر کا محثال آر تھا عزیزان مہتروں اسے کہتے ہیں اطاعت یہ ہے درس کربلا کا کہ میری زندگی میں کہاں ہے اگر میں آج اپنے وقت کے امام کے کسی کال پر کسی فیل پر اپنے آپ کو عمل نہیں کر رہا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں دشمن نے پوری کوشش کی کہ وہ دو بازوں کو جدا کر دے کہ وہ علم اسلام کا گر جائے مگر آج لاکھوں پر وردگار نے بازو بنا دیئے جو اس علم کو اٹھا کے گھوم رہے ہیں یہ کمال ہے یہ معجزہ ہے کہ تم نے دو بازو کاٹے تھے ہم لاکھوں بازو بنا دیں گے جو اس علم کو تا قیامت تک لے کے کھڑے رہے ہیں معجزہ ہے عزیزان مہتروں مگر وہی بازو جو علم کو اٹھاتے ہوں خدا نہ کرے ان کے ہاتھوں سے کوئی گناہ کسی کا حق زیب نہیں دیتا یہ اور وہ بازو کہ ایک علم دین ایک خادم سے کرامات مولا کی نکل کرتے ہیں کہتے ہیں ایک شخص باتو عرب تھا آیا اس کا اچھا معذور صدا اب آج تھا کیا تھا یقیناً صحیح نہیں تھا اس نے بڑے اس سے بڑے اس سے کہ میں تو صحیح چیز مانگی تھی اور مجھے صحیح اس نے بہت تیزی سے اس بچے کو ذریع کی طرف پھیکا خادم کہتا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی تیزی سے کچھ ہوا تو میں نے کہا کہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے خون نہ نکلے کچھ نجز نہ ہو تو میں بھاگا کہ میں اس بچے کو پکڑوں لیکن دیکھا تو اچانک سے بچہ بڑے آرام سے ذریع کی نیچے آ گیا اور تھوڑی دیر میں کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کو اس نے آواز دی تو اچانک سے باپ دیکھا اور وہ وہاں پہ ایک دم شور مچ گیا اور یہ ہو گیا تو وہاں سے بچے سے پوچھا کہ یہ یہ تمہیں تمہیں ہوا کیا تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میرے باپ نے مجھے پھیکا تھا تو ذریع سے دو ہاتھ نکلے انہوں نے مجھے نیچے بٹھا دیا ہاں زدارہ ہے مہترم یہ دو ہاتھ جہاں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کے لیے کہ وہ رجعہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کہ بی بی جن چیزوں سے روز قیامت میں شفاعت کریں گی ان میں سے ایک چیز یہ دو کٹے ہوئے پاس ہوئے کہ جس سے شفاعت ہوگی حضرتانہ مہترہ اپنے آپ کو متصل کریں حضرت عباس سے باب الہوائج ہے ہوائجوں کا دروازہ ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی بارگاہ میں پناہ لے اور اس کو وہ چھوڑ دے کتنے لوگ عربوں کے آن حضرت عباس کی قسم سب سے بڑی قسم سمجھی جاتی ہے جب بھی کوئی معاملہ اگر کوٹ کا چیری میں حل نہیں ہو پاتا تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ چلو حضرت عباس کے حرم میں بھی قسم کھاتا ہوں تم بھی قسم کھاؤ وہ جو غلط ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا میں غلطی پروں مجھے حرم میں مت لے کے جاؤ حضرت عباس کے اتنی غیرت ہے اور آج تک وہ غیرت ہے عزیزان محترم وہ حضرت عباس کا ذکر ہے جوانوں کا ذکر ہے میرا چوتھا امام امام سجد علیہ السلام اللہم صلی اللہ چوتھا امام فرماتا ہے کہ روز قیامت میں جو مقام ہے حضرت عباس کا اسے دیکھ کر سارے شہدہ غبتے یعنی رشت کریں گے کہ کیا مقام ہے یہ حضرت عباس کا اور کیا بھی یہی ہے وہ اطاعت کے جو کرنی تھی اتنی بہترین اطاعت کہ مشعل راہ بن گئی لوگوں کے لئے یہ اطاعت کر کر دکھائیے حضرت عباس نے وہ آپ انہیں سمجھے دیکھیں حسین جس سے راضی ہو آپ سوچ سکتے ہیں حسین کسی سے راضی ہو اور وہ بھی ایسا راضی ہو کتنے صحابی تھے کہ جو شہید ہوئے اور جب وہ گھرے تو انہوں نے کیا کہا کہ مولا میں نے وفا کیے تو مولا کیا فرماتے ہیں کہتا ہے تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گے وہ دوگوں نے جان دے دی وہ ایک سیاہ فام غلام کہ جب وہ گرا ہے تو اسے کوئی امید نہیں کی اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ کہ کوئی میرے بدن کو اٹھانے آئے گا اقدم جب اس نے اپنے رکسار پر گرمی محسوس کی آنکھیں کھولی تو دیکھا حسین تو کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے درہاں کا یہ کائنات میں افتخار کر سکتا ہے کہ جس کی چہرے پر حسین کا چہرہ وہ یہ حسین ہے یہ حسین جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا عزیز علیہ محسوس بڑھا مسائب کے مقصد نہیں ہے لیکن بہرحال خوشی میں بھی ان ایام میں انسان اتنا روئے کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے مانگا اب باس کو حسین کیلئے گیا تھا جیسی بی بی سیدہ چلی گئی دنیا سے تو مولا کائنات نے کیا کہا اپنے بھائی کو کہ میرا شادی ایسے گھرانے میں کہو کہ کوئی ایک شجاعت گھرانا ہو بہادر گھرانا ہو تاکہ اس میں سے جو فرزند آئے وہ نصرت کر سکے حسین کی یعنی مانگا ہی حسین کیلئے تھا حضرت عباس کو اور جب وہ اور وہ خاتون بھی کمال ہے واقعا یہ زیبائی ہے کربلا کی کہ جس نے جب گھر میں آئی تو اس نے اپنے نام کو بدل دیا کہ نام سیدہ کا تھا اپنے بچوں سے زیادہ سیدہ کے بچوں پر جان بکشی اور جب جب اپنے بچوں کو بڑا کرتی گئی کہا کہ سب کچھ انہی پر قربان کر دینا کہ جب کاروان آیا ہے مدینہ تو پوچھا گیا کہا یہ بتاؤ کہ میرے بچوں کا نہیں حسین کا تو یہ کہا کہ میرے سارے بچے اور بھی جتنے اس آسماء کے نیچے ہیں سب حسین پر قربان ہوں یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا عزیزان نے بات وقت ہمارے شیروں کے اندر ہم اپنے آئمہ کو بہت مظلوم بیچارہ کر کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر میری بی بی کیا کہتی ہے دربار میں کھڑا ہو کر کہ مار رہے تو اللہ جمیلہ میں نے جمال اور خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ دیکھا ہی نہیں خب یہ دیکھیں ہم اور یہ دکھائیں ہم یہی زبائی ہے کہ سب کچھ دے دیا اور پھر بھی بولا کہ اگر کچھ اور بھی ہوتا تو بھی حسین پر قربان تھا اور یہ وہ فرزند ہے جو اس جگہ پیدا ہو رہا ہے اور جب مولا کائنات دنیا سے گئے ہیں شہید ہوئے ہیں تو یہ چودہ یا سولہ سال کا ہے چھوٹا ہے برد سب سے بڑا بیٹے جو رہے ہیں حضرت عباس ہیں ان سے بڑے حضرت زینب اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسین اور پھر انہی کی پرورش میں حضرت عباس بلند ہوئے ہیں یہ خوبرو جوا یہ شجاعت جس نے خود حیدر کرار سے لی ہو اس کے مقابلے میں کون آ سکتا تھا یہ تو اطاعت تھی جس نے خاموش رکھا خب یہی اطاعت جو اپنے والد سے لی کہ جہاں تلوار چلانی ہے وہاں تلوار چلے گی جہاں پر خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہنا ہے خوی یہی زندگی میں ہماری ہے ہم اپنی زندگی کو بھی تقسیم کریں کیونکہ مجلس اور محفل جوانوں کی ہے اور ظاہر ہے جوان کا ذکر ہے تو جوانوں کے لیے کچھ آرائز ہیں کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ جوان اپنی زندگی محضرت عباس سے لیتے جائیں سلوات بیجے محمد وعدہ کچھ چیزیں جوان کے اندر پائی جاتی ہیں اور جوان اسی سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے ایک جوان کے اندر کیا ہے کہ جوان بہت جلدی سے چیزوں کو قبول کر لیتا ہے وہ جوان ہے آپ ابھی آپ دیکھیں جوان سے پوچھیں جوان کو کوئی نئی چیز دیں ٹکنالوجی دیں کوئی علم دیں فوراں قبول کر لے گا اس کے اندر ہی جو تبدیلی کو قبول کرنے کی سلائیت ہے یہ زیادہ پائی جاتی ہے تو اگر اسی جوان کو اچھی چیز اور اچھائی کی طرف متوجہ کیا جائے جبکہ خود یہ جوان اچھائی کی طرف متوجہ ہو تو حق کو اور چیزوں کو بہت تیزی سے قبول کر سکتا ہے اور ہمیں بھی یہی دیکھنا چاہیے جوانوں کے لئے کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھنا کہ جوان اچھائی بھی بہت تیزی سے قبول کرتا ہے برائی بھی بہت تیزی سے قبول کرتا ہے اب جو جس طرح کا اسے محول ملے گا وہ اس چیزوں کو حاصل کر لے گا اور یہی ہے کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ جوان کا دل جو ہے وہ بہت رکیق بہت نرم ہوتا ہے مولا کائنات بھی جب امام حسن مصطبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جوان کا دل یعنی بالکل اس زمین کی ماند ہے جو کاشت کے لئے نرم ہے امادہ ہے جو بھو گے وہی نکل آئے گا جوان کا دل بہت نرم ہوتا ہے یعنی نرم ہے یعنی ابھی نفس جو ہے وہ اتنا نہیں ہوا رسول خدا بھی افقاد ہے کہ میں جب اسلام کے لئے بشارت اور نظارت لے کر آیا تو سب سے پہلے جنہوں نے میرے اس کلام کو میرے اس پیغام کو قبول کیا وہ جوان تھے وہ جو بوڑے تھے بزرگ تھے انہوں نے مجھے بہت مشکل وقت بھی دیا اور دیر سے اسلام قبول کیا تو وہ جو جوان اگر ہے اور بہت سارے ملتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے جوان تھے جو مکہ کے اندر تھے اور وہ مدینہ میں آگئے لیکن کسی بہانے سے ان کو بلا کے واپس لیا گیا اور بہت کوشش کی گئے ظلم ستم بھی کیا گیا مگر کیونکہ جوان تھے ثابت قدم تھے قبول کر چکے تھے واپس نہیں ہٹے اسلام سے تو اس لیے جو جوان ہیں بہرحال ہم تو جوان اور نوجوان اور بڑاپے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو بہرحال جس کے ساتھ بیٹھے کوشش کرتے ہیں اس جیسے ہو جائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو اور ہم بھی خوش ہوتے رہیں لیکن جو جوان ہے واقعا اسے چاہیے کہ اپنے دل کو اچھی باتوں سے بھرے اچھی چیزوں سے پور کرے کیونکہ کنال اندر جانے کی یا جو آنکھیں ہیں یا کان ہے یا زبان ہے اسی سے اندر چیزیں جا رہی ہیں اگر یہاں پر کچھ فلٹر لگائے ہوئے ہیں تو تو اپنے آپ کو روک لے گا اور اگر فلٹر نہیں ہے تو اگر سب کچھ اندر جانے دے گا تو اپنے آپ کو نقصان دے گا ایک ولی خدا تھے وہ اکثر بعض اوقات ان کی درس میں مختلف لوگ آتے تھے بڑی عمر کے آتے تھے کہتے تھے تم مت آیا کرو زیادہ تمہارے نفس پکے ہو گئے ہیں میں نے زیادہ کام کیا تو ٹوٹ جائیں گے جوان کا نفس نرم ہوتا ہے اس پہ جتنا کام کیا جائے وہ اتنا بزرگ پریشان نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ایسی نہیں ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسان آخری عمر میں بھی چاہے تو تبدیل ہونا تبدیل ہو سکتا ہے لیکن بہرحال بہت سارے لوگ ہیں چالیس سال عموما ایک ایسی ایوریج لائف ہے کہ اگر چالیس سال تک میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری اچھائیوں کو شامل نہیں کیا تو چالیس سال کے بعد سخت ہو جاتا ہے ناممکن نہیں ہے لیکن ایک عادت ملکہ بن جاتی ہے اور پھر اس سے اپنے آپ کو دور کرنا سخت ہو جاتا ہے خب انسان ہے انسان ظاہر ہے انسان کی بہت زیادہ واز اور نصیتیں بھی آج کے زمانے میں اتنی نہیں رہی ہے کہ انسان سنے وہ ابھی تو بلحالہ آپ ولادت کے چکر میں آ جاتے ہیں میں بھی فائدہ اٹھا لیتا ہوں چار باتیں کہہ دیتا ہوں آپ سے ورنہ کس نے سننے آنا ہے وہ ویسے بھی کون سنتا ہے ان ہستیوں کے صدقے میں کوئی ہمیں بھی سن لیتا ہے اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انہی کی طرف متوجہ کرے نہ اپنی طرف متوجہ کرے عزیزان مہترم جوان جو ہیں انہیں کوشش کرے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا کیونکہ جو کام جوانی میں کیا جائے گا وہی بڑھاپے کے اندر انسان کی مدد کرتا ہے بہت سارے بزرگ بیٹے میں ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کی حسرت کرتے ہوں کاس جوانی میں یہ کام کیا ہوتا تو یہ افسوس نہ رہ جائے دوسری چیز کہ جو جوان کے اندر ہے وہ قدرت کو طلب کرنا طاقت کو پاور کو ایکسیس کرنا جوان رسک لے لیتا ہے جیسے بہت سارے جوان ہیں ابھی ان کو بولیں کیریئر کا جوب کا وہ رسک لے لیں گے لیکن جو اچھی خاصی عمر میں چلا گیا ہے وہ کمفرٹ جون میں ہے وہ اب بولے گا نہیں میں نہیں اب کچھ کر سکتا بڑا مشکل ہو جائے گا وہ بھی جاتا ہے بچے ہیں زندگی ہے لیکن جوان ہے اس کو وہ رسک لے لیتا ہے جوان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ نئی چیزوں تک اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ طاقت ہے وہ اپنے ذہن کو بھی اتنا مضبوط رکھتا ہے کہ چیزیں اس کو اتنی جلدی گراتی نہیں ہیں نسبتاً بزرگ آدمی سے اور یہی وجہ ہے کہ جوان کے اندر ایک اور جو خوبی پائی جاتی ہے وہ اف اور درگزش کی ہے ابھی آپ گھر میں ہو اسی سے تنازہ ہے کوئی بات ہے تو بزرگ تو ہوتے ہیں یہ ایسے ہیں ویسے جوان کیا ہوگا؟ ارے چھوڑے کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کن چکروں کیوں؟ کیونکہ جوان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور یہی بریکٹ آن کر کے کہ ہمارے مسائل جو ہیں جو ہماری سوچ کے اوپر حاوی کیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہے ہمارے ذہن خود چیزوں کو جو بھی سوچ رہے ہیں وہ بعض وقت آپ کو چیز پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ خود نہیں خرید رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے اب آپ تو کہتے ہیں یہ میری ضرورت ہے ضرورت نہیں تھی ضرورت بنائی گئی ہے کیونکہ جب آپ کوئی بھی ٹی وی ایڈمیٹیزمنٹ دیکھتے ہیں یا روڈ پہ یا کئی پر تو وہ آپ کے لا شعور کو ہٹ کرتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس شلف نہ رکھیوی چیز میری ضرورت ہے اور آپ اس کو فوراً اٹھا لیتے ہیں اسی طرح بہت سارے میڈیا کے اور ایسپیکٹ جو ہماری زندگی پر حاوی ہیں اس میں ایک کردار ڈراموں کا ہے یہ جو ڈرامے ہمارے ملک میں پاکستان اندوستان میں بنایا جاتے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا ہے اس سے آنکھیں نہ پھیریں اب حضرت مولانا صاحب کہ آکے آپ کبھی ووٹشپ کی باتیں کرتے ہیں کبھی کیا باتیں میرے چھٹے امام نے بولا ہے کہ عالم وہی ہے جو کہ آکے اپنے زمانے کی باتوں سے لوگوں کو بتائے خب پتہ ہونا چاہیے خب اور آپ کو کون کہاں بتائے گا آپ یہ ڈرامے دیکھیں ڈراموں کے اندر کردار دیکھیں کریکٹر دیکھیں محرم نامحرم کے فرق کو دیکھیں حلال حرام کو دیکھیں سب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے پاکستان میں اکثر بات کسی گھر چلے جائیں تو ایسے ایسے ڈرامے ہوتے ہیں کہ انسان اکیلے دیکھتے شرم کرے اور پوری فیملی بیٹھے ہوئے دیکھ رہی ہے پتہ ہی نہیں چلا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے غلط تعلقات ناجائز تعلقات اور ایسے کردار بنا دینا کچھ کریکٹر ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں پائے نہیں جاتے لیکن ہم دھونتے ہیں خاص طور پر جوان کیونکہ جوان مخاطع میں جوان چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ جوان لڑکے ہوں اتنے کرافٹ کیے ہوئے اس طرح کی کریکٹر اس طرح کی زندگی خیالی زندگی کہ ہم اپنی زندگی میں پھر ان کو دھوننے لگتے ہیں کہ ہماری زندگی میں لڑکا ہے تو ایسا ہو لڑکی ہو تو ایسی ہو عزیزان مہترم یہ سب خیالی ہے یہ سب تخیلاتی ہے ہمارے ایک دوست ہے رائٹر ہم نے ہم سے بلائے اچھے ڈرامے کیوں نہیں آپ لکھواتے کہتا ہے اچھے ڈرامے لکھ کے بجوائے تھے شاینا نے بولا یہ نہیں کچھ مرچ مسالہ ڈالیں طلاق ڈالیں دو شادیاں ڈالیں تو بکے گا خریدار وہی ہیں کچھ کردار ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ جب اس پر تصویر جاتی ہے کیمرہ رکھتا ہے تو ایک عجیب سا مزک بجنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب ہماری اصلی زندگی میں آتی ہے تو ہمیں بھی وہی ہو جاتا ہے کون پھپی گھر میں آئی کچھ ہو گیا تو وہ ڈرامے کا ذہن میں اتنا زیادہ تھا کہ بس اب یہی تو آئیں دی تب ہی تو گڑ بڑ ہو گئی گھر کے اندر ساس آئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیوں کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بار بار ڈالی جا رہی ہے صبح شاب اور لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں میں ہو گئے ہیں کہ پانی میں پاؤں بھی پسل جاتا ہے ٹائل پہ تو جگہ فلانی نے جادو کر دیا وہ لوگ فارے ہی گئے بیٹھے پہ جادو کریں گے آپ کے اوپر اتنی نفرتیں عزیزہ نے میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں ایسی معاشرے کہوں میں مارس سے تو نہیں آیا ہوا اتنی لوگ آپس میں بیٹھے نفرتیں غیبتیں برائیاں ابھی آپ بھار دیکھیں گاڑی پہ لکھا اور یہاں پارکنگ ممنوع ہے پارک نہیں کر سکتے خوب جرمانہ ہے اور آپ کے انہوں ویسی اتنی ٹینشن ہے پارکنگ کی جگہ جگہ تھوڑی دیر میں بندہ بھار جاتا آگا تو وہ آدھے گھنٹے کے لیے لگائی تھی تھوڑی کئی اور لگا کیا جو وہ مشکلات ہیں کیوں آپ قوانین کا یہ لکھا ہے ڈاکٹر کے بعد جائیں گے ڈاکٹر بولے گا مریض ہیں بھائی مجیکشن لگے گا پیٹ کٹے گا یہ کٹے گا چپ کر کے لیٹے میں نہ چوہیں نہ چرائیں ہر چیز کا احترام ہے مگر ایک قرآن جو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ مت بولو غیبت مت کرو تومت مت لگاؤ مزاق مت کرو نہیں کیونکہ جرمانہ نہیں لگے گا کیمرے کی لائٹ چمکتی نہیں ہے یہاں چمکتی ہے دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا پانچ سو کا خلافہ لگ گیا وہاں چمک نہیں رہی ہے صبح شام لیکن جب چمکے کی تو سب ماند پڑ جائے گا حضی جانے مہتروں اپنے آپ کو قرآن کے سپورت کریں جوان وہ ہے کہ جو اگر قرآن کی تلاوت کریں حدیث بیان کر رہا ہوں جو جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن اس کی گوشت اور اس کے خون میں مکس ہو جاتا ہے بس بھیجترہ کریں ایسا جوان چاہیے یہی جوان چاہیے دنیا جوان کو کہا لے کی جاری ہے پارٹی ادھر ادھر دنیا کی طرف خب دنیا تو آپ کو کھیچے گی مگر حضرت عباس علیہ السلام کے پاس کیا تھا یقین تھا کس پر امام پر کہ امام نے جو کہا مجھے یقین ہے خب آج دنیا یقین کھیچ رہی ہے آپ سے اور میرا مولا کائنات یہ فرماتا ہے کہ دنیا کی مال کی حوص انسان کے یقین کو کمزور کر دیتی ہے یقین یقین وہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں وہ جملے دیکھیں کہ میرے چھٹے امام نے حضرت عباس کیلئے کہا کہ میرا سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے تھے آپ ایسے تھے آپ نے حق ادا کیا قربانی کا وہی پر ہے کہ اگر یہ یقین اور یہ اعتماد اور یہ سچائی تب ہی ہوتی ہے کہ جب ایمان میں یقین ہو کیونکہ یقین ہی ہے کہ جو ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے مگر اگر کسی کو یقین ہی نہ ہو خب جنگ خیبر کا واقع ہے کہ ظاہر ہے رسول خدا کامجابی کے بعد نکر رہتے تھے خاتون آئی یعنی یہودی خاتون تھی کچھ 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 بنایا ہے کہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بعض لوگ آئیمہ سے رسول سے آگے نکل جاتے ہیں خب یہاں بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے بعض لوگاں ہمیں مرضوں سے آگے چلے جاتے ہیں ابھی وہ دیا کہ ابھی رسول خدا قبول کرتے اس کو ایکشپٹ کرتے وہ ایک شخص تھا اس نے اٹھایا ایک گوشت کا ٹکڑا کھا لیا مولا کائنات نے کہا کہ یہ عدب کا تقاضی نہیں ہے پہلے رسول قبول تو کرے اس سے پہلے تو اس نے ابھی ایک کھایا تھا دوسرا کہا تو کیا فرق بڑھتا ہے رسول خدا کوئی منع تھوڑی کریں گے دوسرا بھی کھا لیا ابھی کھایا تھا تھوڑی دیر میں ہی بے ہوش اور مر گیا کیوں؟ کیونکہ وہ گوشت زہر آلودہ تھا وہ رسول خدا کو تکلیف دینے کے لئے اور ان کے لئے تھا تو یہ نتیجہ دنیا میں ہو گیا جب بدن پہنچا مدینہ تو رسول خدا نے کہا کہ مولا کائنات سے آپ رضایت دے دیں کیونکہ اس نے آپ کی مخالفت کی تھی مولا کائنات نے کہا کہ تم بہت اچھے تھے تم نماز تاجد بھی پڑھتے تھے اور اچھے انسان تھے متدین تھے مگر تم نہ سمجھ پائے عدب رسول کا اور آگے نکل گئے عزیزان مہترم بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں یہ کرتے ہیں جب اگر ہمیں یقین ہے اپنے وقت کے امام پہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے خود امام کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے احوال تمہاری خبریں پہنچتی ہیں اور اگر ہم تمہارے حالات سے باخبر نہ ہوتے تو دشمن تمہیں نوچ ڈالتے عزیزان ہمارے عمال امام کی خدمت میں بعض جگہوں پہ ہفتے میں دو دفعہ ہیں بعض جگہ ہفتے میں ایک دفعہ ہیں مگر کیا مجھے اس بات پہ یقین ہے نہیں ہے اگر یقین ہوتا تو میں یقیناً اپنے ہر عمل پہ خور کرتا آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی جو مریض ہیں اور آپ کی شلوات ان کو صحت یاب فرمائے اللہ صلی اللہ صلی اللہ ممہ وعال محمد وعجل وہ چھوٹیوں میں گرمیوں میں شمال جایا کرتے تھے کہ موسم تھوڑا تھنڈا ہے اور وہاں پہ بھی جا کے اپنی تعلیم کا پڑھائی کا سلسلہ جائی رکھتے تھے تو وہاں بچے تھے بچوں نے تھوڑا سا شور مچایا انہوں نے بچے کو ڈانٹا یہ واقعہ ان کے داماد نے نقل کیا ہے ڈانٹا تھوڑی دیر بعد انہیں عجیب سے احساس ہوا اٹھے بس پکڑی اور ایک دوسرے شہر جہاں ان کے استاد رہتے تھے حسن الہی علامہ حسن الہی جو علامہ تبا تبای جنہوں نے تفسیر و میجان لکھی ان کے بھائی تھے کہ آپ کی سلوات ان کے درجات میں جعفہ فرمائے اللہ صلی اللہ عمد و عالم عمد و عجیل برد ان کے دروازہ کھولا انہوں نے ایسا لگا شاید منتظر تھے وہ کھولا بیٹھے تو اس سے پہلے یہ کچھ کہتے انہوں نے خود بولنا شروع کر دیا کہ رات کو استاد خواب میں آئے تھے انہوں استاد کون ہے کہا کہ حسن زادے سے کہو کیا اس طرح امام کا انتظار کر رہا ہے کیا کیا تھا بچوں کو ڈانٹا تھا ایک مرجے ایک آیت اللہ کا ڈانٹنا اور میرے ڈانٹنے میں زمین آسمان کا فرق ہے مگر اس عمل پر بھی اتنا زیادہ کلوز زوم کر کے انہیں دیکھا جا رہا ہے اس طرح امام کا انتظار کریں تو ہم ہم تو مسئلہ ہے کہ اتنے زیادہ ریلیکس ہیں کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں عزیزہ نے مطلب زمانہ بہت تیزی سے آخر کی طرف پڑھا آئے اور میں اس لیے بارال ہر وقت ہماری مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے اور گفتگو ہوتی بھی نہیں یہ کیا کرے وقت کا امام اکیلا منتظر اور ہم لوگ کوئی اور باتیں کریں یعنی خود یہ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کسی کی نگاہ ہم پر ہر وقت ہو اور ہم کوئی اور باتیں کریں کیسے ہو سکتا ہے یعنی تخاظہ نہیں ہے عشق کا اگر عشق ہے تو پھر ایسے ہی ہے تو لیلہ مجنو کا کہا تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تمہیں تو خجبو آجانی شاہی اللہ کہا گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی کون کہا میں کہا بھی تک میں ہی ہو واپس چلا گیا پھر کئی عرصے بعد واپس آیا پھر کھٹ کھٹ آیا کہا کون کہا تم کہا اب سمجھ میں آیا ہے تو وہ بلے شاہ کہتے ہیں میں میں نہ ہی تو ہو میں بولان حرف تو ہو میں نہیں ہوں تو ہی ہے سب کچھ جب تک یہ میں ہے اور اس جوانی کے اندر یہ میں آگئی تو پھر اس کو باہر نکال نہ مشکل ہو جائے اس کو باہر نکال لے اپنی لیے زندہ ہر کو ہی رہتا ہے وقت کے امام کے لیے زندہ رہے تو ہی زندہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ خب ایک چیز جو اور جوان کے لیے وہ یہ ہے جوان کو عبادت سے عشق ہونا چاہیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ مصال علیہ وآلہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب کوئی جوان رات کی تاریخی میں عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی دنیا کی لذتوں سے ترک کرتا ہے تو پروردگار اس کے لیے ملائکہ پر افتخار کرتا ہے کہ میرے اس جوان کو دیکھو کہ جس کے اندر شہوت ہے پائی جاتی مگر اسے ترک کر کر میری بندگی کر رہا ہے میں اس کی اوپر اپنے رحمت کے سائے کو پڑھاؤں اور میں اس کی چیز ویسے صاف نہیں جیسے ہونے چاہیے رسول خدا ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو دیکھا کہ دو کچھ پرندے تھے ان کی گفتگوے اور ان کی کلام ہو رہے تھے تو رسول پچان گئے کہ تو انہوں کہ آپ نے لوگوں پرندوں کی آئی رسول خدا کہ پرندہ یہ کہہ رہا ہے پروردگار اے میرے خالق تو نے مجھے نابینا خلق کیا مگر میں دیکھ نہیں سکتا تو میرے بھوک کا انتظام بھی کر دے تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک اور کیڑا آیا اس کے قریبی آیا اس کو اس نے پروردگار میں تیرا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ جبکہ تُو نے مجھے نابینا خلق کیا تھا پھر بھی تُو نے میرے پیٹ کو بھر دیا اوہ اصحاب کہلیں ہمیں تو کہا کہ اگر تم بھی اپنے دلوں کو بھاگ کر لو تو تمہیں بھی یہ ساری آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی عزیزہ نے مطرح ہمارے ایک استاد تھے انہوں نے واقعہ نکل کیا کہ ایک شخص تھا اس کا کوئی دوست تھا جو اپنے کسی استاد کے پاس جائے تو اس نے بڑی ضد کی کہ مجھے بھی لے کے جائیں کہا کہ تمہیں درس سمجھ نہیں آئے کہا چلا گیا درس میں بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں پانچ منٹ دس منٹ بیش منٹ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ 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 سب خاموش دل میں کہہ رہا ہے یہ عجیب درس ہے نہ کوئی کوئی بول رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے اڑ گئے درس ختم ہو گیا اب جاتے سوچ رہی عجیب پتہ نہیں کہا تو جو استاد جنہوں نے تھے وہاں پہ آگے آگے جا رہا تھا یہ پیچھے پیچھے جا رہا تو اس نے دیکھا کہ برابر میں زمین میں جو پتے ہیں پودے ہیں اس میں جیسے لا اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں ابھی عجیب ہے کہ اس نے کبھی اس طرح نہیں سناتا تو وہ استاد پیچھے مڑے کہا کہ ابھی بھی کسی درست کی ضرورت ہے باز درست ایسے نہیں کہ آپ کے کانوں میں لگیں اس لیے میرا مولا کائنات کہتا ہے کہ جو باطن کی زینت ہے وہ بہت جمیل ہے ظاہر کی زینت سے باطن کو زینت کریں باطن کو صاف کریں جوان اگر آج اپنے باطن کو صاف کر لیں تو دنیا حسین ہے عزیزان مہدر لیکن اگر خدا نہ خاصتہ اندر آلودہ ہو جائے تو دنیا سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں ہے اس لیے ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں ایک شخص تھا جو پیمبر کے زمانے میں جنگوں کے ادر بھی تھا تو اگر آوی کہتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا کہ خیمے کے اندر سجدے کی حالت میں گرگڑ آ رہا ہے تو میں نے سنا تو کہتا ہے کہ پروردگار تجھ سے میں نے تین چیزیں مانگی تھی تُو نے مجھے دو عطا کر دی مجھے تیسری بھی عطا کر دی بہت گریہ کیا گریہ اٹھا تو اس نے دیکھ لیا کہتا ہے میری باتیں سن رہے تھے کہتا ہاں یہ تم نے جو تین چیزیں مانگی اور دو خدا نے تمہیں دے دی یہ کیا ہے وہ جوان ہے رسول کے زمانے کا کہا کہ میں ایک شرط پر بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی ہے خب انسان ضعیف ہے میں ضعیف ہوں لیکن میں خدا کی بارگاہ کو پرودگار تو جانتا ہے میرے زاف کو تو جانتا ہے کہ میں کس طرف کھچا چلا جاتا ہوں اگر تو نے نہیں بچایا کون بچائے گا کوئی ہے کوئی دنیا کی چیز بچا سکتی ہے انسان کو کوئی دنیا کا ربڑ کوئی دنیا کی چیز لیبارٹری گناہ کو دھو سکتی ہے جب تک وہ خود نہ چاہے عزیزہ نے مطلب کتنے جوانوں کے واقعات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح مچایا میر داماد جو بہت بڑے فلوسفر تھے جب اللہ صدرہ جس کے فلسفہ ورسلم پوری تشیعیو کا اسلام سفرے پر کھانا کھا رہا ہے سارا فلسفہ وہیں سے ہے میر داماد طالب علم تھے جب تو کہتے ہیں کہ رات کی تاریخی میں دستک ہوئی دیکھا ایک خاتون ہے آگے کہتے ہیں میں میرے پیچھے حکومت کے لوگ لگے مجھے بچا لی جیئے چارہ نہیں تھا کمرے میں جگہ دے دی خوص ہو گئی اڑ کے کمبل کو اب یہاں پر وصفصہ ہو رہا ہے بار بار جتنا بھی جب وصفصہ ہوتا تھا وہ جو دیا جل رہا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے تاکہ ہاتھ جل جائے عزیزان محترم جہنم کی آگ سے بہتر تھا یہ جل میر داماد نے جب صبح ہوئی تو ہاتھ کئی جگہ سے جلا ہوا البتہ وہ امتحان تھا میر داماد کا کہ جو بھی سلطنت کا تھا اس نے جان بوجھ کے اپنی بیٹی کو بھیجاتا اور پھر اسی سے ہی ان کی شادی ہوئی کہ یہ پاک جوان چاہیے بھاک جوان چاہیے ایسے ایسے جوان ہیں ہمارے علماء استاد واقعے بتاتے ہیں جوانوں کے ایک شہر تھا ایران کا اس کے اندر ایک عالم دین تھے ان کیا کوئی کام کرنے والا گھر کے کام کرنے والا اس طرح کا جوان تھا ایک دن اس کو پیچھا سیڑھی کی ضرورت حقوق ناس ہے لوگوں کا حق ہے اگر ذرا سی بھی کہیں پر کچھ لگ جاتا تو حق لوگوں کا میرے پر ضائع ہو جاتا میں اس سیڑھی کو بڑے آرام چلایا ہوں ہم کتنا حق بتاتے بھی نہیں یہ کسی کے ساتھ جاتی گھر بیٹھیں تو وہ عالم تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جوان عام نہیں اس نے کہا کیا بتاؤ کبھی تمہاری امام جوان سے ملاقات ہوئی ہے تو اس شخص نے بولا ہاں ابھی کچھ دن پہلے ہی امام اس شہر میں آئے ہوئے تھے جوان ہے جوان ہے میں میں کیوں نہیں دیکھ رہا ان گناہ آنکھوں سے وقت کے امام کو کیونکہ آنکھیں جو آنکھیں قرآن کو نہ دیکھیں تو ناتے قرآن کو کیسے دیکھیں گی قرآن کو دیکھیں گے تو ناتے قرآن نظر آئے گا عزیزان مہترم خوب جوان عبادت وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز میں نے کیا مانگی تھی یہ مانگی تھی کہ میرے اندر پرودگار طاقت دے کہ میں نہ محرم کو نہ دیکھ سکتا یہ مجھے خدا نے دیا کہتا ہے دوسری چیز میں نے خدا سے مانگی تھی کہ پرودگار مجھے شجا بہادر بنا وہ اس نے مجھے بنایا کہتا ہے تیسری چیز میں نے اس نے مانگی تھی اس نے ابھی تک نہیں دی اور اسی قلی میں گریہ کر رہا تھا وہ کیا تھی کہ پرودگار مجھے زوانی میں مجھے تھوڑی نین دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں عزیز نے مانگی میں زندگی گزر رہی ہے گزر جائے گی کتنا انسان اپنی زندگی میں کھاتا ہے پیتا ہے بولتا ہے اب تو لوگوں نے ایوریج لائب بھی نکال دی ہے کہ کتنے گھنٹے اگر انسان زندہ رہے تو کتنے گھنٹے کام کرتا ہے کتنے گھنٹے ٹریولنگ کرتا ہے کتنے گھنٹے سوتا ہے کتنے گھنٹے ہیں میرے پاس جسے میں روز قیامت کہوں گا ہمارے لئے وہ خود ہماری مدد کرے جوان کے اندر جو ایک اور خاصیت ہے وہ انسان جوان جو ہے وہ حق کو تسلیم کر لیتا ہے اگر حق کو اس کے سامنے ارائے کیا جائے حق کو تسلیم کر لیتا ہے اسی لئے جوانوں سے زیادہ کوشش کی جاتی کہ زیادہ زیادہ جوان ان محافل اور مجالس میں آیا کریں اپنے اس طرح کی اس پر زیادہ ریلائے نہ کریں اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں بری بھی ہیں لیکن ان سے اپنے لئے حق کو اتنا نہ کریں حق وہیں پر ملے گا جہاں پر اہل حق کی گفتگو ہوگی ایک جوان جو کربلا کے راستے میں اپنے والد کے ساتھ چاہ رہا ہے جن کی ولادت بھی ابھی تھوڑے دنوں بعد ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی کہ اللہ صلی علی محمد وعلم محمد وعلم کتنا خوبصورت جوان ہے یہ مدینہ کا جو اپنے چہرے پر نگاب لگاتا ہے جو شبیہ پائمبر ہے جس کے لئے خود کہا میرا مولا میں کہتا ہے کہ جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کے آواز سننا تو ہم حضرت علی اکبر کی گفتگو سنتے تھے یہ جوان جا رہا ہے واقعہ آپ کے سامنے امام نے کل میں اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لَهِ استعمال کیا تو کہا بابا کیا ہوا کہا میں نے خوب میں دیکھا ہے کہ پیچھے سے ندہ آ رہی ہے اور موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہا نہیں ہم حق پہ ہیں تو کہا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ آ پڑے یہ جوان جوان ہے نا جوان ایکشپٹ کرتا ہے حق کو خوب انہی جوانوں کے صدقے میں عزیزہ جو جوان ہیں ان سے متصل ہوں ان سے توصل کریں تاکہ ہماری جوانی ان جوانیوں پر قربان ہو سکے ورنہ پھر ہم نے کچھ نہیں پایا سلوات بیجے محمد وعاد بہرحال وقت جو ہے وہ میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے اور حضب توفیق میرے پاس کلام تو ہوتا ہی ہے اور تھوڑے سے منٹ رہ گئے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو اتنا پڑھتے رہتے ہیں لوگوں کو بھی کلام و علام پڑھنے دیا کریں تو بہرحال چند اشار میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ہوں بہرحال مجھے بھی عادت ہوگی میں بھی کیا کروں میں بھی شیر وڑے بغیر اترتا نہیں وہ تھا نا شاعر کو بولنے والے کو بٹھا دیا جائے تو وہ مائک گھر کو چھوڑتا نہیں اتنے آرام سے یہ تو بہرحال ٹائم کی پابندی ہوتی ہے آج کل سختی آلات اور اتنا زیادہ تو کہتا ہوں چلیں آپ جتنا بولتے ہیں ہم ہوتا نہیں بولیں گے ورنہ کون چھوڑتا ہے مائک جسے کو دے دیا جائے آج کے زمانے کے اندر تو بہرحال آپ کی سلوات انشاءاللہ محفل کو زیادہ نورانی کریں اللہ اللہ صلی اللہ محمد علیہ اللہ 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 صلی اللہ محمد علیہ محمد بہرحال حضب معمول ہمارے وہی مولانا دوست پھنس گئے ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہیں اس لیے سارا شہر اپنا کلام ہمیں بیچتے رہتے ہیں جو کہیں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوتا تو انہی کا کلام ہے وہ کہتے ہیں کہ بے نواء بے نت کیا بتلائیں کیا عباس ہے بے نواء بے نت کیا بتلائیں کیا عباس ہے مدعا حیدر کا زہرہ کی دعا عباس ہے نازش دل بند پیغمبر وکار حاشمی عظمتِ عمران غرورِ لا فتا عباس ہے پیکرِ سبر و رضا تجسمِ عشقِ سرمدی مہرمِ سرِ نہا حقِ آشنا عباس ہے وارثِ شمشیر حیدر واقفِ رمزِ جہاد سفشکن غازی قطیلِ کربلا عباس ہے گلشنِ عشقِ و لا کی نکتِ جہاں آفرین عابروِ مشہدِ ملکِ وفا عباس ہے مانِ باب الحوائج کاشفِ کرب و علم کشتہِ شمشیرِ اسیان کی دوا عباس ہے ابتداء الطاف کی اور انتہا اکرام کی شیر دیکھیں ہاں واقعا شاعر کیا کلمبن کرتا ہے ابتداء الطاف کی اور انتہا اکرام کی نکتہِ پرکارِ لطفِ کبریہ عباس ہے خوبروں کی تمنا ماہِ کناخا جمال کنان حضرت یوسف جہاں کے تھے خبروں کی تمنا ماہِ کناخا جمال یوسفِ خوش و رو کے دل کا مدعا عباس ہے اور مشترک قدریں فضائل اور مسائد کی کہوں پیاس سہرا مشک پرچم الکما عباس ہے ہے شہادت کی تمنا حضرت عباس کو اور شہادت کی تمنا با خدا عباس ہے آسرا اہلِ حرم کا ہے حسین ابنِ علی اور حسین ابنِ علی کا آسرا عباس ہے بچند شیر اور دور آپ کی زہمتیں تمام کہ کربلا خونِ شہیدانِ وفا کی ہے امین کربلا خونِ شہیدانِ وفا کی ہے امین اور امینِ رفتِ کربو بلا عباس ہے جس طرح حیدر رہے ہیں بدر سے سفین تک کربلا کی دشت میں یوں رونما ہوا عباس ہے رسک جس پر مہرِ عالم تاب کو آنے لگیں میرے دل کو دے گئے ایسی زیا عباس ہے راز یہ راز یہ گردابِ غم نے کچھ کر دیا مجھ پہ آیا صورتِ مولا علی مشکل کشا عباس ہے نا خدا بن کر مجھے ساحل پہ پہنچا کر گیا میں نے توفان سے فقط اتنا کہا عباس ہے را سے بھٹکا نہیں سکتے ہمیں اہلِ دغا اے خوشا قسمت ہماری رہنما عباس ہے اور آخری شعر سائب آشفتہ سر مجنون حق آگا کو مشکل اتنی کرتے ہیں کہ بہرحال اس کو بھی سواجنا پڑھتا ہے کہ سائب ان کا تخلص ہے سائب آشفتہ سر مجنون حق آگا کو خوف میشر کیا پیئے جزا عباس ہے سلوات بیج محمد وآل محمد اللہ صلی علیہ وآل محمد